موسیقی موسیقی اچھا جی پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے یوزر انٹر فیس کے حوالے سے ایک جو ہے ڈیزائن بنا کے دیکھا اور میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنس بھی سمجھایا تھا یو ایکس اور یو اے ڈیزائن کے اندر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یو اے ڈیزائن یعنی کہ یوزر انٹر فیس دیزائن کے حوالے سے کچھ امپورٹن باتیں جو تھی وہ ہم نے ڈسکس کی اچھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دینے والا ہوں کچھ ایسے سوفیرز اور اپلیکیشنز کے حوالے سے جو کہ یوزر انٹر فیس دیزائن کے لیے جو ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں اور بلکل اسی طرح سے آپ لوگ فوٹو شاپ کے اندر کسی بھی قسم کی موبائل اپلیکیشن کے لیے آپ بڑے آرام سے یوزر انٹر فیس دیزائن کر سکتے ہیں تمام آپشنز میں ہیں وہ فوٹو شاپ میں یوزر انٹر فیس دیزائن کے لیے موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دو ایسے اور چھوٹے چھوٹے سے بہت زبردست سے ہمارے پاس سوفیرز اور اپلیکیشنز ہیں جن کو کے عام طور پر انٹرنیشنل مارکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے دیزائن کے لیے ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے سکیچ اپ یہ جو سکیچ ہے یہ بیسیکلی ایو آس کے پلاٹفارم کے لیے اور ایپل کے پلاٹفارم کے لیے ایک جنابی علی بنائی گئی تھی از ایک سمال اپلیکیشن اور ایک سوفیر جس کے اندر بڑے آرام کے ساتھ یوزر انٹر فیس کو دیزائن کیا جا سکتا ہے یہ سکیچ اپ جب لانچ ہوئی تو اس وقت ایک جو اس کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور کے اندر یوزر انٹریفیس ڈیزائن کے لیے کچھ زیادہ خاطرخواہ سپیسیفک الگ سے سوفیر جو تھے وہ موجود نہیں تھے تو پھر ہوا کیا کہ مارکٹ کے اندر سکیچ اپ آیا اور اس کے اندر جو کچھ فیچرز لوگوں نے انجوائے کی اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکیچ اپ کے اندر تمام جو ٹولز ہیں میکسیمم وہی ہیں جو کہ آپ کو الیسٹریٹر اور فوٹو شاپ جیسے سوفیرز کے اندر اڈوبی میں بھی ملتے ہیں ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک انٹریفیس دکھانے والا ہوں سکیچ اپ کے انڈرائیڈ ورجن کا جس کو ہم لیونسی کے نام سے جانتے ہیں یہ لیونسی کے نام سے آپ گوگل کے اوپر جا کے اگر سرچ کریں تو آپ کو سکیچ اپ کا جو ونڈو ورجن ہے یا انڈرائیڈ ورجن ہے یہ آپ کو بڑا ایزیلی اویلیبل ہے اس کو آپ بلکل چھوٹا سا سوفیر ہے اس کو آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو اس کا انٹریفیس ہے وہ دکھا دیتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو اڈوبی کا اپنا ایک سوفیر یا اپلیکیشن ہے وہ ہے جی ایکس ڈی ایکس ڈی کو ہم ایکسپیرینس ڈیزائن بیسیکلی کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا افیکٹیو ایک چھوٹا سا ٹول ہے پلاتفارم ہے جس کے اندر ہم لوگ یوزر انٹریفیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا اب یہ جو ایکس ڈی اور سکیچ وغیرہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا سکیچ کا جو ونڈو ورژن یا انڈرویڈ ورژن ہے لیونیسی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ آپشنز آپ کو کچھ سینیریوز میں مل جاتی ہیں ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے دیکھیں یوزر انٹریفیس میں کسی بھی موبائل اپلیکیشن کا وہ ڈیفرنٹ سائزز کی سکرینز کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں ایکزامپل دوں تو آئی فون کی سکرین کا اپنا سائز ہے سامسنگ کی سکرین کا اپنا سائز ہے اسی طرح سے کسی اور تیسری چوتھی کمپنی کا میں نام لوں تو ہر کمپنی کے موبائل سکرین کا سائز اپنا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان اپلیکیشنز میں ہمارے پاس کافی ایسے اپشنز اویلیبل ہوتے ہیں جن کی مجھے سے ہم exactly وہ سائز بھی ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یوزر انٹریفیس کا یہ اپشنز موجود اڈوبی فوٹو شاپ میں بھی ہیں لیکن ایکس ڈی اور سکیچ ایپ میں آپ کو یہ اپشنز تھوڑی سی زیادہ ایکسٹینسف طریقے سے ملتی ہیں ذرا ڈیٹیلڈ ملتی ہیں تو چلیں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یوزر انٹریفیس لیونیسی کا جو کہ سکیچ ایپ کا ونڈو ویژن ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آکے گوگل پہ آپ لوگوں کے لیے سرچ کیا ہے لیونیسی کے نام سے اور اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو کچھ ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے مل رہی ہیں یوٹیوب پہ اور یہ لکھا واہ رہا ہے سکیچ فور ونڈوز اچھا یہ عام طور پہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ لیونیسی جو ہے it is an alternate of sketch for window users اور android users یہ میں نے اس کی ویب سائٹ open کی ہے لیونیسی کی اور یہاں پہ یہ option موجود ہے یہ download کی اس کے اوپر آپ click کر کے بڑی آسانی کے ساتھ بڑا easily اس software کو جو ہے وہ download کر سکتے ہیں اور اس کو آپ install کر کے use کر سکتے ہیں بہت ہی simple صرف simple click ایک دو بار click کرنے سے یہ install ہو جاتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر different options آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ different templates آپ کو بنائی جو ہے وہ اس کے اندر دکھا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بڑا easy سا اور simple سا اس کا جو ہے وہ interface ہے اور یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو mobile screen کے لیے کچھ options جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اچھا اب یہاں پہ اگر ہم آئیں میں نے یہ open کر کے رکھا ہے لیونیسی آپ کے لیے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو بالکل اسی طرح سے simple سا interface ہے اوپر کچھ tools اور کچھ features پڑے میں properties ہیں یہاں پہ یہ ایک tool bar مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ art board کا ایک tool ہے اس کے اوپر اگر میں click کروں تو یہاں پہ یہ دیکھیں desktop کے حوالے سے ios کے حوالے سے different sizes دیئے ہیں different devices کے یعنی آپ کو device کا نام مل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی screen کا size automatically بنا بنایا یہاں پہ انہوں نے pixels کے اندر رکھا گیا پہلے سے یہ desktop یہ ios اور یہ android یہ دیکھیں آپ کو android کے different جو companies ہیں بنانے والی screens ان کے جو screens کے sizes ہیں وہ یہاں پہ دیئے میں تو مثال کے طور پہ آپ یہاں سے آگے کسی کے ایک کے اوپر بھی آپ click کریں یہاں پہ آپ کے پاس اس size کا جو ہے وہ جو آپ کا یہ ایک art board ہے یہ open ہو جائے گا کھل جائے گا اچھا جی اسی طرح سے دیکھیں بہت یہ simple سی tool bar ہے select tool ہے آپ کے پاس zoom tool ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ type tool ہے جس کے مدد سے آپ جو ہے وہ typing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی control z اس کے اندر اس software میں بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے as a undo undo کے لئے کام کرتی ہے اچھا اسی طرح سے پھر یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں جی shape tool دیا ہے rectangle ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس ellipse ہے کیونکہ عام طور پہ یاد رکھیں موبائل کا جو user interface ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ complicated shapes استعمال نہیں کی جاتی اس میں بہت جو simple اور basic shapes کے اندر play کیا جاتا ہے اور انہی کی مدد سے buttons اور icons اور pictures وغیرہ کو create کیا جاتا ہے so this is already available ہے اچھا جس کو میں delete کرتا ہوں اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں جی line tool available ہے اور یہ سارے وہی illustrator اور photoshop والے tools ہیں اچھا پھر جس طرح سے illustrator میں ہمارے پاس pen tool تھا یہاں پہ ہمارے پاس نابی علی vector tool ہے جس کے مدد سے آپ vectors جو ہیں وہ create کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس option ہے اسی طرح سے یہ ہمارے پاس image tool ہے جو کہ image کو import کرنے کا کام کرتا ہے ہے کہ کوئی بھی image آپ اگر یہاں پہ لا کے سنا سے import کرنا چاہئے تو یہ دیکھیں یہ آپ کا جو image ہے وہ یہاں پہ آکے import ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا image tool ہے اچھا جی اسی طرح سے یہاں پہ avatar tool ہے اور یہ artboard tool میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں پہ اگر ہم اوپر آئیں یہاں پہ اگر میں کوئی shapes میں create کر لیتا ہوں دو اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اوپر یہ دیکھیں ہمارے پاس تنابی علی یہ اگر ان کو ہم click کریں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس options آ رہی ہیں align والی ٹھیک ہے ہم alignment کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہی کچھ simple سی options ہیں اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح ہمارے پاس photoshop میں یہ properties آتی ہیں shape tool کی اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ بالکل یہ وہ properties آ رہی ہیں borders آپ لگا سکتے ہیں اس میں پھر آپ جناب علی یہاں پہ shadows add کر سکتے ہیں inner shadow gaussian blur یہ basic basic کچھ options ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں اس کے components آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں واپس ہوں artboard tool کے اوپر تو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ desktop پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کافی ساری options یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں full hd اور کافی ساری چیزیں پھر یہاں سے آپ export کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 1x 2x 3x 4x as png different اپنے icons کو یا اپنے جو آپ کے جو assets ہوں گے آپ کے design کے assets ہم کہتے ہیں جب ہم user interface یا website design کرتے ہیں تو جو ہم buttons یا icons یا images جو چیزیں create کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر embed کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں layout میں ان کو ہم assets کے طور پہ export کرتے ہیں as a png اور developer کو دے دیتے ہیں اور وہ ان کو develop کر دیتا ہے so this is this was an introduction of sketch app اور اس کے لیے جو lunacy کی ایک app موجود ہے وہ میں نے آپ کو open کر کے دکھائی اور اس کو i hope کہ آپ کو بڑی آسانی سے بڑی آسان سی ایزی سی اپ ہے آپ اس کو کسی بھی ورک ڈاؤنلوڈ کر کے use کر سکتے ہیں موسیقی